پنجگور کے خدابدن علاقے میں دہشت گردوں نے سات مزدوروں کو قتل کر دیا تمام مزدوروں کا تعلق پنجاب سے ہے تمام مزدور مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے وزیراعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا واقعہ پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار لوہقین سے دلی ہمدردی اور تازیت بھی کی موسیم نکوی نے کہا کہ مزدوروں پر فائرنگ کرنے والے اناثر کسی ریائت کے مستحق نہیں اسرائیل نے حزباللہ سربراہ حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا حزباللہ کی اپنے رہنما کی شہادت کی تصدیق حسن نصر اللہ بیروت میں چھے امارتوں کے نیچے بنکر میں موجود تھے اسرائیل نے بنکر بسٹر مزائل سے نشانہ بنایا حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب اور دو سینئر کمانڈرز بھی شہید ہو گئے اسرائیل نے ایک سو چالیس مقامات پر شدید بمباری کی حملوں میں کئی امارتیں ملوے کا دھیر بن گئیں پچیس افراد جانبہق ایک سو دس زخمی ہوئے ایران کا ملک میں پانچ روزہ سوک کا اعلان ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی حزباللہ سربراہ کی حملے میں شہادت کی شدید مضمت کہا حسن نصر اللہ کا نظریات کبھی نہیں مرسکتا مزید مضبوط ہوگا اسرائیل کے خلاف مزید طاقت کے ساتھ مضاحمت کی جائے گی لبنان کے عوام کا ساتھ دینا ہر مسلمان کا فرض ہے اسرائیلی حملے میں حسن نصر اللہ کی شہادت روس، چین، ترکیہ اور عراق کی شدید مضمت عراق کا ملک میں پانچ روزہ سوک کا اعلان چین کا مشرق وسطہ میں فوری جنگ بندی پر زور روس نے حسن نصر اللہ کی شہادت کو ایک اور سیاسی قتل قرار دیا ترک صدر کا سیکیورٹی کونسل کو اسرائیلی جارہیت رکوانے پر زور حزباللہ کا اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان حزباللہ کے اسرائیل پر جوابی راکٹ حملے کئی مقامات پر آگ لگ گئی تلبیب میں ہائی الرٹ جاری غرمنکی ائر لائنز نے اسرائیل کے لیے پروازیں منسوخ کر دیں جو بائیڈن کا مشرق وسطہ میں موجود امریکی فوج کو تیار رہنے کا حکم امریکی فوج کو کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے الرٹ کر دیا فورسز کی پوزیشنز کا جائزہ لینے کی ہدایت حزباللہ کی شہادت لبنانی ٹی وی اینکر جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں نم آنکھوں سے خبر دیں اس دوران نیوز روم میں تجزیہ کار بھی جذبات پر قابو نہ رکھ پائے اور تفسرہ کرتے ہوئے خاموش ہو گئے حسن نصر اللہ مشرق وسطہ میں مضاحمت کی علامت بیروت میں پیدا ہوئے اسلامی تعلیم نجف سے حاصل کی حسن نصر اللہ نے 1992 میں حزباللہ کی قیادت سنبھالی اسرائیل کے خلاف محدود جنگ کی پالیسی اپنائی مضاحمت کے باعث اسرائیل جنوبی لبنان سے نکلا حسن نصر اللہ نے حزباللہ کو سیاسی طور پر منوایا 2004 میں اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے میں اہم کردار ادا کیا اس موہدے کو حزباللہ کی فتح قرار دیا گیا حزباللہ کے سینئر رہنمہ نئیم قاسم عبوری سربراہ مقرر نئے سربراہ کے انتخاب تک حزباللہ کے معاملات سمحالیں گے عرب میڈیا کے مطابق حاشم صفی الدین کو حزباللہ کا سربراہ منتخب کیے جانے کا امکان ہے حاشم صفی الدین حسن نصر اللہ شہید کے خالہ ذات بھائی اور داماد ہیں اسرائیلی میڈیا نے بیروت میں حزباللہ کے ہیڈکورٹر پر فضائی حملے کی ویڈیو جاری کر دی حزباللہ کا سینٹرل کمانڈ امارت کے نیچے قائم کیا گیا تھا بمباری کا اصل حدف حزباللہ سربراہ حسن نصر اللہ تھے شمال وزرستان میں ماری پیٹرولیم کا ہلیکاپٹر تباہ حادثے میں چھ افراد حلاق آٹھ شدید زخمی ہو گئے تین روسی پائلٹوں سمیت چودہ افراد سوار تھے تجمال ماری پیٹرولیم کے مطابق حادثہ انجن کے فیل ہونے کی وجہ سے پیش آیا حادثے کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں نو مئی کے واقعات ناقابل معافی ہیں سوشل میڈیا پر شہدہ کے بارے میں غلی زبان استعمال کی گئی شرپسند اناثر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف کی لندن میں صحافیوں سے گفتگو کہا خسارے میں رہنے والے اداروں کی نچکاری ہوگی پی آئیے کی بندش کے ذمہ دار سابق حکومت کے وزیر ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں آرمی چیف نے ذاتی طور پر دورے کیے آئی ایم ایف نے مہنگائی اور بیروزگاری میں کمی کی پیشکوئی کر دی اب معاشی ترقی میں تیزی آئے گی مہنگائی کی عوصت شرعہ میں چودہ فیصد کمی متوقع مہنگائی کی شرعہ نو اشاریہ پانچ فیصد رہے گی بیروزگاری سات اشاریہ پانچ فیصد اور بجٹ خسارہ چھ اشاریہ ایک فیصد رہے گا معاشی ترقی کی رفتار تین اشاریہ دو فیصد رہنے کا امکان عالمی کمپنیاں سرماہ لگا رہی ہیں تاجر ایس آئے اپسی سے مل کر کام کریں اور روشن مستقبل پر تھوس اعتماد ہونا چاہیے آرمی چیف جنرل آسی منیر کی کراچی میں تاجر برادری سے ملاقات غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائی کا عظم کہا تاجروں کے مسائل حل کریں گے مغربی سرحد پر سنگلنگ روکنے کے معیشت پر مصفت اثرات آئے آرمی چیف نے چین، سعودی عرب اور عمرات کے کردار کی تعریف کی وزیراعظم شہباز شریف کی امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر گفتگو ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ملاقات امریکی صدر جو بائیڈن کے اشاہیے میں ہوئی یہ مسلح جتھوں کے ساتھ پنڈی آ رہا ہے ان کا پروگرام پاکستان کے حالات کو خراب کرنا ہے ان کو لاشیں چاہیے اور لاشوں کو یہ کیش کرانا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ہونے نہیں دیں گے جو پنجاب پولس ہے نا ان کو اس طرح کے لوگوں کا علاج کرنا بہت اچھے سے آتا ہے اور وہ انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے جو آپ دکھا رہے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کیا کرنے کے لیے آ رہے ہیں آپ کو سبق سکھائیں گے انشاءاللہ ملناول پرنڈی میں پی ٹی آئی کا احتجاج علیہ امین گنڈا پور پر شاور چلے گئے وزیر اطلاع پنجاب ازما بخاری کہتی ہیں سرکاری وسائل کو آگ لگانے والے سر پٹکنے کے بعد لوٹ گئے پنجاب میں گنڈا گردی نہیں قانون کی حکمرانی چلے گی وزیرالہ پنجاب کو اپنی حکومت کی رٹ منوانی آتی ہے نواز شریف اور مریم نواز سے جاپانی سفیر کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال نواز شریف نے کہا کہ پاکستان اور جاپان میں بہترین تعلقات کو مزید وسط دینے کے لیے پرعظم ہے مریم نواز نے کہا کہ جاپان کا پنجاب حکومت سے تعاون لائف تحسین ہے سرمایہ کاری پر مرات دے رہے ہیں جس ملک میں شیاسی ازادی نہیں ہوگی جبر ہوگا وہاں پہ اتحار ہوگا وہ ملک نہیں چاہیے ہمیں ایک مستحقم پاکستان چاہیے ہمیں پاکستان میں تفاق چاہیے ہمیں پاکستان کی بحیشت چاہیے آج نوجوان کیا مانگتے ہیں نوجوان عزت مانگتے ہیں اپنی رائے کے اطرام مانگتے ہیں ملک کے حالات کو دیکھیں اپنی ان پوزیشن سے پیسے ہٹیں اور اتفاق پیدا کریں اور آگے چلیں اس ملک کو چلائیں نوجوانوں کا مستقبل معیشت سے جڑا ہے ملک میں تعلیم اور صحت کا نظام بھی تباہ ہو چکا عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقہ نباسی کہتے ہیں جس ملک میں سیاسی عدم استحقام ہوگا وہاں ترقی نہیں ہو سکتی ملک پر اشرافیہ کا غلبہ ہے ایسے حالات میں ترقی ممکن نہیں پریکٹس انڈ پروسیجر کمیٹی کے 23 ستمبر کے اجلاس کے منٹس جاری جسٹس منصور علی شاہ کی عدم دستیابی کے باعث 22 ستمبر کو اجلاس نہ ہو سکا جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے خط کی کوپی کمیٹی میمبرز کو نہیں بھیجی گئی قانون کے مطابق اہم مقدمات جلد سمات کے لیے مقرر ہونے چاہیے چیمپینز ٹرافی کے لیے موسن نقوی کے بڑے فیصلے اسٹیڈیمز کی اپگریڈیشن تیز کرنے اور کمیٹیاں تشکیل دینے کا حکم چیرمن پی سی بی موسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس کہا دنیا کی بڑی ٹیمیں آ رہی ہیں انتظامات خوب سے خوب تر ہونے چاہیے مریم کی دستک پروگرام میں ہزاروں درخواستیں منسوخ منصوبے میں چھ ہزار درخواستیں موصول صرف نو سو اکیانوے کو نمٹایا جا سکا تین سو سے زائد درخواستوں پر کام جاری ایک سو اسی شیڈول کی جا چکی باقی سائلین ابھی تک منتظر پروگرام رمہ سال چار جون کو لاہور میں شروع کیا گیا پاکستان میں پولیو وائرس کے پھیلاو میں تشویشناک اضافہ رمہ سال کا چوبیس ماہ پولیو کیس سندھ کے ذرا ہیدر آباد سے ریپورٹ متاثرہ بچے کی عمر انتس ماہ ہے سندھ میں اب تک پولیو کیسز کی تعداد پانچ ہو چکی نیشنل ای او سی نے تصدیق کرتے ہوئے تفصیلات جاری کر دی پاکستان، ایران، روس اور چین کے رہنماؤں کی ملاقات افغانستان میں عام نورستحکام سے متعلق امور پر بات چیت ملاقات کی میزبانی ایرانی وزیر خارجہ نے کی عراق میں اتحادی افواج کا مشن ستمبر دوہزار پچیس میں مکمل ہوگا امریکہ اور عراق میں اتحادی فوجی مشن کا مشترکہ اعلامیاں جاری عراق میں دو طرفہ سیکیورٹی شراکتداری کی منتقلی ہوگی امریکی وزیر خارجہ کا مشرق وستا کا تنازع مذاقرات سے حل کرنے پر زور سمندری توفان ہیلین نے امریکی ریاستوں میں تباہی مچا دی فلوریڈا، جارجیا، الاباما، کرلینہ اور ورجینیا میں ہنگامی حالت نافس مختلف واقعات میں امواد کی تعداد تین تالیس ہو گئی پینتیس لاکھ افراد بجلی سے محروم ہو گئے تیز ہواوں سے درخت اکھڑ گئے بارش اور سلابی صورتحال سے انفرسٹرکچر کو نقصان پہنچا اور ملک کے مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ جاری لاہور میں بارش سے گرمی کا زول ٹوٹ گیا کجنوالہ پتوکی، ڈسکار، رشرا ورکان، وزیر آباد، حافظ آباد اور شاہ کورٹ میں برسات خاریاں، ننکانہ صاحب، ساہیوال میں بھی بادل برسے اندھا چوبیس گھنٹے کے دوران صوبے کے بیشتر ازلہ میں مزید بارش کا امکان بارشوں کا حالی اسپل یکم اکتوبر تک جاری رہنے کی توقع موسیقی